نمشکر آپ سب کا میرے جوٹیپ چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمرت ساڑھے ستہائیس سال ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے سارے لوگ نہ اپنی ایج کو چھپا کے رکھیں گے اور کوششن کیا ہوگا میری جاپ کب لگے گی یا میری شادی کب ارے جب چھے چھے مہینے کا گیپ رکھو گے کسی کی ساڑھے ستہائیس ہے تو وہ ستہائیس بتائے گا یا کسی کی اٹھائیس ہونے والی ہے ایک مہینہ رہتا ہے تب بھی ستہائیس بتائے گا یعنی ایک ایک گیارہ گیارہ مہینے کا فرق ہوتا ہے اور ویسے اگزیکٹ پوچھنا چاہتے ہو یہ تو غلط ہے نا اپنی مہینہ تو بتاؤ مجھے ڈیٹو برٹ سے مطلب نہیں ہے منت اور ایئر تو ہونا اگزیکٹ تو پہنچوں اس مہینے میں تو پہنچوں میں جاپ کب تک لگے گی میں نے بہت اگزام دیئے ہیں اور میں کچھ نمبر سے رہ جاتی ہوں کیا کروں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے میری مدر کو ایک بیماری ہے کیا وہ بیماری کیا ہاتھ میں دکھتی ہے کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے بس یہ کوشن ہے نہ میریڈ لائف کے بارے میں پوچھا نہ پروپٹی کے بارے میں جو کی چل رہی ہیں کچھ نہیں بتا دو آپ ہی بتا دو پوچھ لیں گے پھر ہم مطلب اتنا آپ لوگ اور جب میں وہ ایگزیکٹ چیزیں بتا رہا ہوں ہاں یہ کیسے بتا رہے ہو آپ ہائے یہ کیسے پتا لگ گیا تو وہ جو شوق ہے شوق دپن ہے وہ تو ہو گئی ہوگا سب لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ ایڈوانس مامسٹری ہے اس میں سب کچھ پتا لگتا ہے ارے بھائیوں کا پتا لگتا ہے بینوں کا پتا لگتا ہے گھر والوں کا پتا لگتا ہے ارے میں تو کہتا ہوں نند بابی چاچا چاچی ماما ان سب کا پتا لگتا ہے کیوں نہیں کوشن پوچھتے ہو یار حد ہو گئی آپ لوگوں کی بس یہ والا اپلیکیشن کا نام بتا دو جس سے کی یہ فلٹر کیا ہے یہ اپلیکیشن کا نام بتا دو یا کس بک سے آپ پڑا ہے پلیز وہ بتا دیجئے یہ بک سے پڑھنا اس سے یہ اپلیکیشن ان سے کیا فائدہ ہے اور آپ لوگوں کو آپ اپنا دھیان کیول جب انیلیسس کرواتے ہو اس کے بعد کوشنس پہ ڈالا کرو ابھی ایک کچھ دن پہلے ایک انیلیسس ہوا تھا جس میں کیول مجھے نوکری اور بزنس کے بارے میں جاننا ہے اور کچھ نہیں جاننا ہے میں نے بڑا جھاڑا تھا اس لڑکے کو اس کی مدر کا کول آیا انہوں نے میرے سے انیلیسس کرا رکھا تھا اس سے تین ساڑھے تین سال پہلے سر جی وہ ایسا ہے کی میرے لڑکے کا ہاتھ تھا وہ ایسے ایسے تھا تو اس نے کوشن نہیں دیئے تھے تو آپ ایسا کرو نا آپ دوبارہ اس کا ریڈ کر کے بتا دو اب ابھی میں نے کہا میں ویلا ہوں میں ویلا آدمی ہوں وہ میں نے کو وہ کو میں نے اس سے کہا تھا میں بات کروں وہ کہتا ہے نہیں 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 رہن دو رہن دو میں بتا دوں گا میں کر دوں گا وہ اس کے نا میریڈ لائف کے بارے میں نہیں بتایا ہے جب کوشن ہی نہیں دیا تو کیوں بتاؤں کوشن دو نا افیر میں بتاؤں گا میں تو خود کہتا ہوں پروفیشنسی ہے مجھے اس معاملے میں افیرز میں میں ایلو ایلو کوئی ایسا نہیں کہتا ہی ایلو ایلو یہاں سے ہوا exact کب ہوا تو کوشن نہیں بتاؤں گے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کے باب جود بھی آپ اس سے کچھ نہیں بتا رہے جب گھر میں چلے جاؤں گے تب بتاؤں گے ایک ویقتی جس کا میں نے کیپشن ڈالا تھا کیا میں سنت بن سکتا ہوں ہوں تین سال ہو گئے پرسو جاگے کمکرن چھ مہینے میں جاگتا تھا وہ شاید اس کے گھر کے کہیں ہوں گے تو تین سال بعد جاگے سر جی وہ آپ نے انیلیسس نہیں کیا میرا تو میں نے کہا میں نے تو انیلیسس کیا تھا آپ مجھے کنفرم کرو کیا سر وہ رائٹ ہینڈ کا رہ گیا تھا تو مجھے کل یاد آیا کی رائٹ ہینڈ کا رہ گیا تھا وہ ہو کمکرن تب ہی جو ہے اپنا اپنا سب کچھ میں لیفٹ ہینڈ پہ اتنا فوکس کرتا ہوں اتنا فوکس رائٹ ہینڈ منگواتا ہوں اپنے لیے اپنے لیے منگواتا ہوں میں اس کی ویویک شکتی کتنا ڈپریس گیا کتنا اچھل رہا ہے ویکتی وہ دیکھتا ہوں کرتا لیفٹ ہینڈ پہ ہوں انیلیسس اور کسی کا لیفٹ نہیں کلیر آرہا تو رائٹ ہینڈ پہ کروں گا لیکن میں رائٹ ہینڈ سے کرنے سے بچتا ہوں کیونکہ بدل جاتا ہے ہر دو تین سال بعد میرا ایک ویڈیو ہے کچھ ریکھائیں فائدہ نقصان کر کے سیدھے ہاتھ کی بھاگ جاتی ہیں دیکھ لے نا اسے ریلیز ہوئے ہوئے بھی دھائی سال ہو چکا ہے تو کوشن دیا کرو کوشن ممی کی کوئی ایسا پتہ لگ جائے کیوں نہیں پتہ لگے گا ممی کا کیوں نہیں پتہ لگے گا سب پتہ لگے گا یہ دیکھو یہ سائن کیا ہے یہ سائن یہ سائن پہلے یہ ایسے اور یہاں کا مطلب ہے دونوں دونوں یہ دونوں یہ فیمیل پلس پشتینی پشتینی میں دادا نانا یہ والا ایک سائن ہے سترہ سال پر یہ سترہ سال کی ریکھا ہے کیسے نہیں پتہ لگ رہا سب پتہ لگتا ہے یہ دیکھو ویقتی کو ہاتھ دیکھنا آنا چاہیے یہ والا سائن کونسا ہے پشتینی اتنا لمبا سائن ہے نا بیس سال اور یہیں کے بعد سے دادا نانا اس کے بعد سے ان کی بھی ممی کی طبیعت یہ دیکھو اس لائن پر کٹ 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 یہ دیکھو اب بتاؤ مجھے کیسے نہیں پتہ لگتا میں تو ان کی ممی کی پہلے بھی میں نے ممی کو ہی پکڑ لیا تھا پہلے یہ دیکھو یہ والی لائن ہے یہ جیون ریکھا کے پاس میں ہے یہ اور یہ یہ کیا کہہ رہے پیسہ لگے گا یہ والا سال جو تھا اس کے بعد سے یہ دیکھو یہ اور یہ کے بعد سے پیسہ لگ رہا ہے بیماریاں ہو رہی ہیں اور یہ ڈاکومنٹیشن ہے پروپٹی پر ڈاکومنٹیشن بھی ہوگا پروپٹی یہ چوبیس سال پر پھر بیمار پڑیں گے ان کی ممی چوبیس پر پڑیں گی اب پھر دیکھو یہ دیکھو چوبیس کے بعد دیکھو یہ والے سال پر دیکھو یہ یہ پشتینی اور یہ ٹرینگل یعنی نیا ڈاکٹر چینج کیا ہے یہ بیمار ہیں چھبیس سے ستائیس میں کیسے نہیں پتہ لگتا بھائی سب کچھ پتہ لگتا ہے ہاتھ پڑھنے والا ہونا چاہیے کب پیپر دیئے جو بتانا کب ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی کب دوسری چیزیں ہوئی سر یہ کیسے پتہ لگا لیا آپ نے یہ فیمل کا یہ ریاکشن تھا میرے سامنے سر یہ کیسے پتہ لگا لیا ارے کیسے کیا پتہ لگا لیا کیا آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں دیکھو یہ اور یہ یہ جو دو ریکھاؤں کا جو ملاپ ہے یہ ہی بتا رہا ہے ان ریکھاؤں پر یہاں آ کر ایک چیز کمپلیٹ ہوگی یہ تئیسوہ سال ہے اس تئیس پر یہ ایک سائن بنا ہوا ہے اوپر جا کر یہ دیکھو یہ کیسے بنایا ہے ایسے کر کے ایسے اسے ایسے کالا کر دیا ہے اور یہ ایک ڈگری ہے اور یہ تھا اکیس پر اکیس کے بعد یہاں سے دوسرے کے لیے آپ کو گریجویشن کے پاس پوس گریجویشن کے لیے اور اس کے بعد یہی ریکھا آگے جا کر پیپر دلوائے گی اب میں کیسے کہہ رہا کہوا ہوں کہ یہاں پر دیکھوں تمر بنے یہ تو یہ ٹرینگل پہلے ترینگل دوسرا ٹرینگل پھر نیچے سے ایک اور پر نیچے سے ایک اور یعنی گروہ ای گروہ بھی یہ پے پر ہے یہاں پر اور یہ دیکھو یہ ٹرینگل تھا یہ یہ یہاں پوزیٹیو ہوگی یہ چوبیس سال میں بھی پیپر دیا ہے یہاں پر بھی کش نمبر سے رہیں گی پچس میں بھی یہاں پر یہ پوزیٹیو تھی میرا نکل جائے گا نہیں ہوگا ہے اور ان سالوں پر یہ کچھ ہے کیا ہے کوئی read کرا کوئی پڑھانا بچوں کو یا کسی کو وہ بھی سوچیں گی اب یہ جو کالے کالے سائن ہے یہ کیا indicate کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرینگلز جو بنے ہیں یہ کیا indicate کرتے ہیں اگر ٹرینگلز بنا ہے پورا بنے اس میں آگے دکت نہ آئے اوپر انرجی لیول پر کیسے ہو جائے گا بتا دو مجھے کیسے ہو جائے گا یہ ہے ستائیس سال اور یہ ہے یہ والا ہے اٹھائیس سال یہ جو ریکھا جلی ہوئی ہے یہ ہے اٹھائیس سال اور یہی پر یہ اٹھائیس سے انتیس ہے یہ دیکھو یہ ہے انتیس سال یعنی یہاں ایک جو جاب ہے یہ temporary basis پر ہے کیوں temporary basis پر ہے بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو ہے نا دو ریکھاؤں سے اکتیس سال پر ایک ریکھا بنی ہے یہاں سے جو جگہ جو جتنی دور ملے گی جوب اتنی ہی اچھی ہے یعنی اٹھائیس ان کا مورل نیچے آ رہا ہے یہ نیچے آ رہا ہے لیکن اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں کوئی اگر پرائیوٹ جوب کرے ساتھ ساتھ پڑھائی کرے گروپ بی کی کرے چھوٹے گروپ بی میں ان کی لگے گی administration یا teaching lines related سمویدہ یا contract basis پر یہ ہے ان کی لائف لیکن اکتیس پر دو ریکھاؤں کے ساتھ یہ دیکھو یہ دو ریکھاؤں کے ساتھ ہے ٹرینگل میں یہاں پر شادی نہیں کرنے دینا چاہ رہا اس سے پہلے یہ جو ٹرینگل بنا ہے اس پر شادی نہیں کرنے دینا چاہ رہا میں چاہتا ہوں اس پر جو ہے نوکری لگ جائے وہ زیادہ اچھا ہے یہاں نہیں کرنے دینا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ کر سکتی ہیں باقی science جتنے بھی آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں یعنی کوئی دکت نہیں ہے پھر دکت آئے گی اس جگہ پر جتنے بھی job ملے گی وہ پور ملے گی work hard کرنا پڑے گا work hard آنا جانا گھر پر سسرال سے یہاں یہاں سے وہاں چاہے soft corner ہے اپنے مائکے کے لیے چاہے کیسے بھی ہیں پھر بھی کیئر کریں گی چاہے بھائی کی ہو یا کسی کیوں کیئر کریں گی یہ ہاتھ ان چیزوں کو reflect کر رہا ہے اس لیے میں نے کہا 31 سال تک جو جو ہے وہ شادی نہیں ہونی چاہیے تو مجھے پتا ہے نا کہاں پر کیا چیز دیکھنی ہے کہاں پر کیا چیز دیکھنی ہے مجھے پتا ہے ان ریکھاؤں کو کیسے test کیا جاتا ہے اوپر دیکھنا کیسے ان کے مو سے نکلا ہو یہ کیسے پتا کر لیا یہ کیسے پتا کر لیا کہاں پر positive ہے کہاں پر paper پر دیا یہ ایک paper دو paper تین paper چار paper یہ paper دے رہے ہیں paper دینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہی ہیں positive رہ رہی ہیں وہ اس میں نہیں ہوگا یہ دو کٹ کا نشان ہو گیا نہیں ہوگا یہ پھر کٹ کا نشانہ 31 پر یہ کیا ہے اس لیے کہاں ہے کہ جتنے بھی آپ کو 31 کے بعد یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے جو بھی ریلیف ملے گا وہ 33 کے بعد آپ کی لائف میں تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ کا آپ کے husband کا status دھیرے دھیرے بڑھے گا ہے ٹھیک ہے میں زیادہ ہاتھ نہیں دیکھ پایا ان کا میں نے ایک میرے پر female کا بھی آیا میسیج کی سر ستر سال سے اوپر کی میری ہے کیا آپ ہاتھ دیکھتے ہیں ستر سال کے اوپر میں میں تو نبی کا بھی دیکھوں گا میں نے پاچھے لوگوں کا دیکھا بھی ہے جن کی سیونٹی سے اوپر ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو پیشن نہیں ہیں آپ لوگوں کو دینے کا کیا کہتے ہیں فوٹوگراف دینے کا جب آپ کی چھٹتی ہوگی آپ نے دس پندرہ منٹ پکچر دی ٹھیک ہے ہے صحیح سے کھچی نہیں ہے اس کے بعد پھر چلو پھر دیتے ہیں پھر تھوڑا سا کرا چلو پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے کی چلو میں سوفٹر لگا لیتا ہوں جہاں تک سمجھ آئے گی اب یہ 40 years تک سمجھ آ رہا ہے 40 years تک یعنی لگ بک لگ بک 13 14 سال آگے کا بتا رہا ہوں میں بتا سکتا ہوں آگے بھی لیکن پھر بھی یہ دیکھو جیسے یہ یہ سائن ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جیسے یہ سائن ہے یہ یہ دیکھو یہ سائن ہے یہ 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 یہاں سے جگہ چینج ہے یہ کیا ہے مدر یہاں پر دھیان دینا ہے یہ ہے ساڑھے پیتیس چھتیس سال یہاں تک ہیں آپ کی ممی لیکن آپ ان کا پورا دھیان رکھ رہے ہو اور ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے میں نے جو اپائے راکھ والا بتایا ہے جو ہولی آنے والی ہے وہ ضرور کر لی جگہ ضرور کر لی جگہ تو ان کو یہاں تک ضرور ساڑھے پیتیس چھتیس سال تک اس کے باد بھی دیکھو ہیلتھ پرابلم یہاں پر بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ہیلتھ ہیلتھ پرابلم یہاں پر بھی ہے چاہے کوئی سسرال میں بیمار ہو یا کچھ ہو لیکن رہے گا چاہے وہ جو ہے سمجھ جو ہے آپ کا انتالیس سال چالیس سال ہو وہاں پر بھی ہے ہیلتھ پرابلم تو میکسیمم سمجھ میں آپ کو آپ کی مدر کے لیے اتنا دے رہا ٹھیک ہے اب جیسے سپوس مان کے چلو دکھاتا ہوں جیسے یہ والا سائن ہے یہ یہ ایک پروپٹی کا سائن ہے یعنی اس کے باد یہ پروپٹی جو ہے نا یہ پروپٹی جو ہے یہ 31 سال ہے یعنی پروپٹی پروپٹی میٹر بھی نہیں پوچھ رہے آپ لیکن یہ دیکھو یہ تو سائن اچھے ہیں نا یہ تو سائن اچھا ہے 33 تک اچھا ہے یہاں آ کر گڑھ بڑھ آئیے 34 پر تو جو یہ سائن تو اچھا ہے یہاں آ کر یہ گڑھ بڑھ آئیے 34 پر تو 34 پر دھیان رکھیے گا جوب کا دھیان رکھنا پلس اس جگہ کے بعد سے اس جگہ یہ ایک نیا سائن ہے ایسے کر کے ایسے یعنی یہ نئی جگہ پر نوکری ہے لیکن اپنے بھائی کو کہ نام پر کوئی پروپٹی ڈائریکٹلی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیے گا نہیں تو کوئی چیز بھک سکتی ہے آپ کے مائکے میں یہ چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے دیکھو میں نے پہلے کیسے کرا میں نے ان کی بیماری کا ہی دیکھو میں نے کہا سات سال میں کوئی بیمار تھا پھر آٹھ اور نو میں تھا پھر اس کے بعد دیکھو کہاں پر بارہ میں کوئی بیمار پڑا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کہاں پر سترہ سترہ میں بیمار پڑا اٹھارہ میں بیمار پڑا بیس میں بیمار پڑا پیسہ لگا یہاں کے بعد ممی کی طبیعت خراب ہے چوبیس میں خراب ہے چھبیس سے ستائیس میں ڈاکٹر چینج کیا ہے یہ ہے یہ سارے جو ہے یہ سائن یہ دیکھو یہ کیا ہے پیسہ لگنا یہاں کے بعد یہ کیا ہے زیادہ مصیبت آ رہی ہے ستائیس یہ پروپٹی کا نشان ہے اس کے بعد پھر میں ان کے پڑھائی پر آیا میں نے کہا اب ایک بات بتاؤ سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں آپ جس جگہ پر ایڈمیشن سے ریلیٹڈ پہلے چاہ رہے تھے وہاں پر دکت آئی تھی جی آئی تھی یہاں کورس کرنا چاہ رہے تھے ہاں یہ دیکھو یہ کیا ہے کمپلیٹ ہو گئی اکیس سے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی پوسٹ گریجویشن جی یہ رہی تئیس سال اور ادھر سے بیماریاں شروع ہو گئی وہ نیچے تھا اس لیے یہ والی ریکھا یہاں پر ڈارک بن نہیں ہوئی تھی اوپر والی ریکھائیں یہ کمپلیٹ ہو گئی تئیس تک اس کے بعد یہ پیپر دیا ایک پیپر دو پیپر تین پیپر چار پیپر یہ پیپر دے رہے تھے پیپر دینے کے لیے باہر جا رہے تھے اس کے بعد یہ بھی پچیس میں بھی آپ بڑے پوزیٹیو تھے کی میرا نکل جائے گا کیونکہ یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں پر انرجی لیول خراب تھا یہاں نہیں آپ کا نمبر آئے گا کچھ نمبر سے رہ جاؤ گے پیپر دینے کے لیے باہر جا رہے تھے باہر جا رہے تھے اس کے بعد یہ مصیبت یہ مصیبت اس کے بعد آپ کا مورل نیچے آ رہا ہے اب یہ کیا ہے آپ سوچ رہے ہو میں نے لکھا جلا ہوا ہے یہاں پر آپ کی جواب لگنے کے چانس سمویدہ یا تیمپریری بیس پر یا چانسز ہیں اس لیے اٹھائیس سے انہتیس سال بورا دھیان لگا ہو یہاں پر کوئی پرائیوٹ جاب کرنی ہے تو کر سکتے ہو اس سمیے پر آپ کوئی تیچنگ یا کچھ سے ریلیٹڈ ٹوشن یا وہ بھی لے رہی تھی یہاں پر تیس سے اکتیس میں پھر ٹریبلنگ کی ریکہ یہاں دور جاب ملے گی یہاں پر آ کر چھوڑ سکتے ہو اب چھوڑ سکتے ہو نوکری کے علاوہ کیا ہے اگر یہاں شادی ہو گئی تو یہ ختم یہاں پر تو یہاں دکت آئے گی تو بیٹر ہے اکتیس کے بعد شادی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دور جا کر یہاں پر پیسہ ہے پیسہ ہے گھر پر کوئی پراپٹی میٹر یا سمتنگ ہو گا 32 سے 33 سال کے بیچ میں یہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے ادھر اپنے آپ کے گھر پہ بھی اکتیس سال جیسے ہی آیا تھا پراپٹی میٹر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹریبلنگ کی ریکہ ہے پھر اس کے بعد دور آپ کو جاب ملے گی ٹرینگل بنا ہے کوئی ڈر والی بات نہیں ہے لیکن نیچے یہ ریکہ ہے اگر یہاں پر جاب چھوڑ کر دوسری ملتی ہے تو اچھی جاب ملے گی یہاں پر 35 سے 36 سال کے بیچ میں یہ یہ سائن ہے یا نہیں ہے یہ سائن کیا ہے یہ سور پروت پر ہے یہ سور پروت پر یہ کون سا سال ہے کہاں گیا یہ رہا 21 سال یہاں 21 سے یہ سارے کسی سے باتچیت کرنا یہاں 25 میں کوئی رشتہ آنا منع کر دینا شادی ابھی نہیں کرنی ہے کوئی فورس کر رہا ہے یہ لو کوئی فورس کر رہا ہے مت کرو ابھی شادی رہن دیجئے ٹھیک ہے ادھر 34 میں دو ریکھا ہے جاب کا دھیان رکھنا دور ملے گی ادھر ممی سے ریلیٹڈ ساڑھے پہتیس چھتیس میں دھیان رکھنا اور ادھر کے بعد پھر میں نیچے آپ کو بتایا تھا ہیلتھ پروبلم دوبارہ آئے گی انتالیس سال لے کر اچھتالیس سال کے بیچ میں لیکن چھتیس سے 37 کے بیچ میں آپ کو کوئی جگہ چینج کرنی چینج لکھا ہے یہ کیا ہے سٹیٹ چینج یا جیلا چینج جگہ چینج ہوگی 36 سے 37 تو جہاں تک میں بتا سکا ہوں لیکن ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں work hard لیکن assets ہے property ہے کوئی ویدیش میں ٹکنے کی ریکھا نہیں ہے گلتی سے ویدیش بھی جاؤ واپس آ جاؤ گے گلتی سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں business نہیں کرنا نوکری ہی کرنی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں teaching line اور administration سے related group b اور اس کے نیچے والی جتنے بھی ہیں اس میں آپ paper دو ابھی ہی سمیں ہے ابھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سورے اور گرو کا اپائے کرنا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھنے بات